نصیم حجازی اکول افتخار عارف شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بہ شہر سگے زمانہ ہے ہم کیا ہماری ہجرت کیا عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا کہ ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا نصیم حجازی نے مسلمانوں کے عروج و زوال اور تاریخ اسلام کی اہم شخصیات اور ادوار کو اپنی ناول نگاری کا بنیادی موضوع بنایا ان کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف تاریخی واقعات کے بیان تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ انہوں نے تاریخی حقائق کو اس طرح پیش کیا ہے کہ پڑھنے والا خود کو اس دور میں جیتا جاگتا اور چلتا پھرتا محسوس کرتا ہے اور ناول کے کرداروں کے مقالموں سے براہ راست اثر لیتا ہے انیس سو اسی کے عشرے میں ان کے دو ناول آخری چٹان اور شاہین پاکستان ٹیلی ویزن سے ڈراموں کی صورت میں نشر ہوئے جبکہ خاک اور خون نامی ناول پر ایک فلم بھی بنائی گئی جو انیس سو سنتالیس میں ہندوستان سے پاکستان تک مسلمانوں کی ہجرت کی کہانی ہے نسیم حجازی انیس مئی انیس سو چودہ کو مشرقی پاکستان کے زلہ گردازپور کے ایک گاؤں سوجانپور میں چودری محمد ابراہیم کے گھر پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گاؤں سے کچھ فاصلے پر واقع سکول سے حاصل کی بعد ازاں انیس سو بتیس میں مشن ہائی سکول دھاریوال سے میٹرک پاس کیا انیس سو اٹیس میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے بی اے کیا آپ نے کالج کے دور سے ہی باقاعدہ تحریر نگاری کا آغاز کیا ان کا پہلا افسانہ شودر مہنامہ حقائط الاسلام میں شائع ہوا اگلے شمارے میں ایک اور افسانہ جس تجو شائع ہوا ابتدائی دور کے یہ افسانے ہندو معاشرے میں ذات پات کے قضیہ کو اجاگر کرتے ہیں تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے صحافت کی دنیا میں قدم رکھا انیس سو اکتالیس میں وہ کراچی کے دو اخبارات حیات اور زمانہ سے منسلک رہے بلوچستان اور بلائی سندھ میں تحریک پاکستان کی ترویج کے لیے انہوں نے میر جعفر خان جمالی کے ہفت روزہ تنظیم کے مدیر کی حیثیت سے بھی کام کیا اس ہفت روزہ کا مقصد مسلم لیگ کے پیغام کو پھیلانا اور ازادی کی نعمتوں کو اجاگر کرنا تھا انیس سو تینٹالیس سے انیس سو اٹالیس اسی پرچے سے منسلک رہے اس کے بعد انیس سو انچاس سے انیس سو باون تک روزنامہ تانبیر راولپنڈی کے مدیر کے طور پر خدمات انجام دی اور اسے شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا چودہ اگست انیس سو تیرپن کو نسیم حجازی اور چودری انائیت اللہ نے راولپنڈی سے روزنامہ کوہستان جاری کیا یہ اخبار مقبولیت کی منزلیں بہت تیزی سے تیہ کرنے کے بعد لاہور اور پھر ملتان سے بھی شائع ہونے لگا ان دنوں نواب امیر محمد آفقالہ باغ گورنر مغربی پاکستان تھے ایک ریپورٹر کی غلط خبر کا عطاب نسیم حجازی کو جیل کی صورت میں بھکتنا پڑا اور روزنامہ کوہستان دو ماہ کے لیے بند ہو گیا جس سے دل برداشتہ ہو کر نسیم حجازی نے انیس سو چو سٹھ میں صحافت کو خیر آباد کہہ دیا اپنی تمام توجہ اپنے اصل میدان ناول نویسی کی طرف مرکوز کر دی صحافتی دور سے ہی انہوں نے ناول نگاری کا آغاز کر دیا تھا ان کا اولین ناول داستان مجاہد کا پہلا ایڈیشن انیس سو تنتالیس میں شائع ہوا جس نے کارئین سے بے پناہ داد وصول کی صحافت کو خیر بات کہنے کے بعد انہوں نے جو ناول لکھے ان میں کیسر و کسرا کافلہ حجاز اندھیری رات کے مسافر کلیسہ اور آگ کا شمار مقبول ترین ناولوں میں ہوتا ہے ان کے ناکدین ان کی عدبی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے بخل سے کام لیتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے اپنی شائری کے ذریعے جو فلسفہ برے صغیر کے مسلم عوام کو پیش کیا نسیم حجازی نے ویسا ہی فلسفہ اپنی نصر کے ذریعے پیش کیا نسیم حجازی ناول نگاری کی تاریخ میں نئے رجحان اور نئے انداز فکر کے بانی بھی مانے جاتے ہیں تاریخ کو تحقیق کے ساتھ جڑتے ہوئے انہوں نے تحریر کا حسن بھی مان نہیں پڑھنے دیا اپنے ناولوں میں مسلمانوں کے کارہائے نمائیہ ہی پیش نہیں کیے بلکہ سچے محقق کی طرح ان کی تنزلی اور بربادی کے اسباب بھی فراخدلی سے بیان کیے نسیم حجازی کی تحریر کے فنی کمال کا اندازہ لگانے کے لیے ان کے ناول محمد بن قاسم کا متعلیہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس مہارت اور چابک دستی سے انہوں نے صحیح تاریخ کی اصلیت برقرار رکھتے ہوئے ایک نہائی دلچسپ خوبصورت اور پر اثر داستان ترتیب دی ہے جنگ کی حالت میں بھی انسانی رشتوں اور سرگرمیوں کی رودات کو ایک خوبصورت پیرائے میں کلم بند کیا ہے بعض مواقع پر جمالیاتی زوگ کی تصویر کشی کا مقصد رومان انگیزی نہیں اور نہ ہی اسے اثار قدیمہ کی پرستش سے تعبیر کیا جا سکتا ہے نصیم حجازی کے دیگر ناولوں میں اندھیری رات کے مسافر کیسر و کسرہ انسان اور دیوتا محمد بن قاسم آخری چٹان شاہین خاک اور خون یوسف بن تاشفین آخری مارکہ اور تلوار ٹوٹ گئی معظم علی وغیرہ شامل ہیں ان میں سے بیشتر ناولوں کے چینی سندھی بنگالی اور دیگر زبانوں میں تراجم شائع ہو چکے ہیں نصیم حجازی نے ناولوں کے علاوہ تنزو مزہہ پر مبنی کتب بھی تحریر کی جن کے عنوان سو سال بعد سفید جزیرہ پورس کے ہاتھی اور ثقافت کی تلاش ہیں نصیم حجازی کو ان کی گراں قدر عدبی خدمات کے پیش نظر 1992 میں پرائیڈ آف پرفارمز سے بھی نواز آ گیا نصیم حجازی اپنے آخری ایام میں ممتاز ایٹمی سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے توجہ دلانے پر سیاچن کے سخت ترین محاذ پر افواج پاکستان کی جعبازی کے پس منظر میں ایک ناول لکھ رہے تھے مگر شدید علالت کے باعث مکمل نہ ہو سکا نصیم حجازی نے دو مارچ 1996 کو راولپنڈی میں وفات پئی انہیں اسلام آباد کے مرکزی قبرستان میں سپرد خواب کیا گیا لیکن وہ اپنی تحریروں کے ذریعے آج بھی زندہ ہیں ناظرین مشاہیر پاکستان سلسلے کا ہمارا مقصد نئی نسل کو ان عظیم لوگوں سے متعارف کروانا ہے جنہوں نے اپنے فن سے خود کو پوری دنیا میں منوایا اور پاکستان کا نام روشن کیا شاید اینڈی میں سے ایک کہانی ہمارے نوجوانوں کے لیے انسپائریشن بن جائے اور وہ بھی اپنے پیشن سے اپنا اور ملک پاکستان کا نام روشن کر دے اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کتاب سنو کو سبسکرائب کریں